ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ میموری ہے اب میموری کا ورڈ آپ لوگوں نے سننا ہوگا اب ہمارے دماغ ہے نا وہ بھی ایک طرح کی میموری ہے کیونکہ ہم اس میں جو بھی ہمارے پر انفرمیشن ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ میں سیو ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جیسے ہم کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو ہمارا دماغ میں سیو ہو رہی ہوتی ہے نا تو پھر اس کے بعد ہم جب ہم کمپیوٹر میموری کی طرف آتے ہیں نا تو اس میں بھی یہ ہی ہوتا ہے وہ بھی کمپیوٹر میں ایک سپیس ہوتی ہے ایک سٹوری سپیس ہوتی ہے جہاں ہمارا ڈیٹا جو ہے پروسیس ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس حساب سے سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو بک سے پڑھ لیتے ہیں تو وہ کیا بتا رہے ہیں کہ میموری ہمارے پاس وہ کیا بتا رہے ہیں کہ میموری ہمارے پاس وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے اور پروگرامز کو سٹور کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے میموری is the best storage part to the کمپیوٹر یوزر to save ڈیٹا information and programs کے ہمارے پاس میموری بیس سپیس ہے کمپیوٹر میں جو کہ ایک یوزر جو ہے مطلب اس سے ہمارے پاس اپنے پاس ڈیٹا بھی save کر سکتا ہے information بھی اور programs بھی etc the data and instruction that are entered into the computer system through import unit have to be stored inside the computer before the actual processing ہمارے پاس جب بھی کوئی کمپیوٹر میں data یا instruction کمپیوٹر کو دیا جاتا ہے پہلے وہ کمپیوٹر میں enter کیا جاتا ہے وہ پھر ہمارے پاس save ہوتا ہے کمپیوٹر میں store کیا جاتا ہے پھر جا کے وہ actual processing کے لئے use ہوتا ہے پھر ہمارے پاس memory is primarily categorized into two parts جو کہ first part اس کا کہہ primary memory ہے پھر secondary memory مطلب دو primary memory جو ہے وہ main memory ہے اور secondary memory ہمارے پاس اب انہوں نے ہمیں پاس اب آگے جو بتایا ہوئے وہ primary memory کو آگے categorize کیا ہوئے وہ بتایا ہوئے ٹھیک ہے primary memory categorized in the following ram ہمارے پاس روم ہے ٹھیک ہے ram پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں ram random access memory ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک طرح کی temporary memory ہوتی ہے لیکن بہت fast ہوتی ہے ٹھیک ہے اب پہلے وہ بتا رہے ہمیں ram is read write memory یہ read & write memory ہمارے پاس ram it holds only those data and instruction on which computer is currently working مطلب اس پر اسی اپنے پاس وہ data اور instruction اپنے پاس رکھتی ہے جس پہ computer currently کام کر رہا ہے مطلب اگر ہم ابھی ہم کوئی چیز لکھ رہے ہیں کوئی type کر رہے ہیں تو data وہ چیز computer کے پاس save ہو رہی ہے تو وہ ram میں save ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے اس کو save نہیں کیا permanently تو وہ جب light چلی جائے تو وہ غائب ہو جائے گی اس لئے ram is also called a volatile memory volatile کے مطلب کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گی ٹھیک ہے it has limited capacity and data اس کے پاس ایک limited capacity ہوتی ہے مطلب تھوڑی سی ہوتی ہے زیادہ capacity نہیں ہوتی ram کے پاس لیکن data is lost and power is off مطلب اگر دیکھو ہم ورڈ پہ کوئی document لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر وہ ہم نے save نہیں کیا ہوا permanently اس کو ہم اس پہ بس لکھتے جا رہے ہیں لیکن light اگر چلی جائے گی تو وہ پھر ہمارے پاس save تو نہیں ہوگا نا وہ چلا جائے گا ہمیں پھر سے لکھنا پڑے گا تو وہ ram میں save ہو رہا ہوتا ہے جب ہم اس سے save نہیں کرتے تو it is generally made up of semi conductor device مطلب یہ ایک semi conductor device سے ملکے بننی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس روم آ جاتا ہے روم کیا ہے روم is a permanent read only memory ہے ٹھیک ہے روم is a permanent memory مطلب یہ permanent memory ہے کہ مطلب data ہمارے پاس جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ permanently ہمارے پاس save ہو رہا ٹھیک ہے once data has been written on to the ram it cannot be removed کہ اگر اب data ہمارے پاس ram میں save ہو جائے گا تو وہ پھر اس کا remove یا delete ہونے کا کوئی بھی سوال نہیں اٹھتا ٹھیک ہے it is fixed on the motherboard of a computer system کہ یہ جو ہے motherboard کے اوپر fix ہوا ہوتا ہے ہم نے کیونکہ motherboard پہلے پڑا ہے اس میں آپ لوگ اس کا جو board بنا ہے main board اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے جائے گا کہ وہاں پہ ایک روم بھی fix ہوئی ہوتی ہے it is also called non-volatile memory non-volatile memory یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ غائب نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ اس لحاظ سے دیکھو آگے بتا رہے ہیں data is not lost when power is switched off کہ اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس data lost نہیں ہوگا جب ہم وہ کیوں نہیں ہوگا lost وہ اس لئے کہ جب ہم اس کو permanently safe کر لیں گے تو وہ ہمارے پاس lost یا غائب نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس RAM اور ROM کا آگے comparison لکھا ہوئے random RAM جو ہے random access memory ROM جو ہے read only memory ٹھیک ہے اور it is RAM جو ہے ہمارے پاس volatile اور temporary memory ہے اور ROM ہمارے پاس non-volatile اور permanent memory ہے ٹھیک ہے اب یہ comparison آپ نے اپنی copies پہ لکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ یاد رہیں اور یہ چیزیں آپ لوگ اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس پہ RAM میں ہمارے پاس کیا کہ RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory then ہمارے پاس RAM جو ہے وہ volatile ہے اور ROM non-volatile ہے اور سب سے fast کون سی ہے RAM fast ہوتی ہے ROM ذرا slow ہوتی ہے اب ہمارے پاس secondary memory آ جاتی ہے secondary memory کیا ہے it is also known as external memory or non-volatile memory external memory ہمارے پاس جو کہ باع سے مطلب ہوتی ہے جیسے ہم CD جو ہے کمیوٹر میں insert کرتے ہیں یا floppy disk یا hard disk ہوتی 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 ہمارے سسٹم یونٹ میں but it is slower than main memory کے مطلب یہ ذرا secondary memory جو ہوتی ہے وہ main memory سے سلو ہوتی ہے there are there are used for storing data or information permanently for example hard disk floppy disk and CD or DVD ہمارے پاس جو ہوتی ہیں یہ سارے devices use ہو رہے ہیں secondary memory کے طور پر ٹھیک ہے اور اب اوپر سب سے اس پیش ویلف کی سب سے اوپر پر ہمارے پاس ایک باکس بنا ہے ادھر لکھا ہے semiconductor memory ہمارے پاس یہ تو تین ٹائپ کی memory ہو گئی ہمارے پاس ہمارے پاس سمیکنڈکٹر memory بھی ہوتی ہے it is an electronic data storage device often used as computer memory یہ کمپیوٹر memory کے طور پر بھی استعمال ہو رہی ہے implemented as a semiconductor based integrated circuit یہ جیسے ہمارے پاس انہوں نے کہا ہے ram کو انہوں نے semi conductor device بنایا جاتا ہے تو ہمارے پاس semi conductor memory بھی ایک ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس ایک طرح کا story device کے طور پر use ہو رہی ہے آج ہمارے پاس lecture کے اینڈ پر میں نے آپ کے لئے ایکٹیوٹی رکھی ہوئے کلاس وہ یہ ہے میں نے آپ کوئی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس میں آپ لوگوں نے اپنی copies پر ڈراؤ کرنی ہے اس کے پر ایکٹیوٹی لکھنے اور ساتھ میں یہاں پہ اس کا question ہے write the appropriate word in the box from the following options کہ اب آپ کو میں بتا چکی ہوں انہوں نے words بھی دیئے ہیں میں processing output اور input اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان میں سے بتانا ہے کہ اس میں input کیا ہے processing کہاں ہو رہی ہے اور پھر ہمارے پاس output کہاں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بہت آسان ہے اس کو اپنی copy پر کرنا ہے اور یہ آج آپ کی ایکٹیوٹی ہے ٹھیک ہے کلاس